آپ کس سے سنیں گے تو آپ کا دل دہلے گا کہ کیسے بینہ ناجائز بینہ کسی مقصد کے ان کو سرک پر چھوڑ دیا گیا اور آج وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں پا رہی ہیں وہ جاتی ہیں علماؤں کے پاس تو کہتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ماں باپ کے ایسی حیثت زیادہ تر نہیں ہے کہ ان بچوں لڑکیوں کو رکھ سکیں تو ان کی بہت ساری مانگیں سب سے پہلی مانگ تو یہ ہے کہ ٹپل تلاک اور حلالہ کے معاملے میں ان کو نیائے ملنا چاہیے یہ چاہتی ہیں کہ اس طرح کی عورتوں کو مینٹیننس ملنا چاہیے اور ان کے مقدمے عدالتوں میں ہونے چاہیے ان کا کہنا صاف ہے کہ جو لڑکیاں نکال دی گئی ہیں جن پتنیاں چھوڑ دی گئی ہیں ان کے روزگار کے لئے کچھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ زیادہ جو پڑھی لکھی لڑکیاں ان کو بھی گورنمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے بہت جو ان کی بیماریاں ہیں ان کے بچوں کی شکشہ ہے اس کے لئے بھی ہم لوگوں سے چاہتی ہیں کہ ہم لوگ کچھ پرابندن کریں کچھ ان کی ساہتہ اور مدد کریں تو چاہے وہ کانونی مشورہ ہو چاہے سوار سمبندی بات ہو چاہے وہ ان کی شکشہ سمبندی ہو روزگار یہ ساری باتیں ان کی اس پرکیاں دنے ہیں یہ شادیوں کے ریجسٹریشن کی بھی مانگ کر رہی ہیں کہ اگر شادی کا ریجسٹریشن ہو جائے گا تب پھر وہ کانونی جو وہ ہے ان کو ادھکار بھی ملے گا اور ان کی ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے تو میں نے ان کی بات بہت گم پیٹا سے سنی ہیں اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب دیکھو تب فتوہ زاری ہو جاتا ہے علماء حضرت کے ذریعے سے جب دوہزار چودہ میں سپریم کارٹ میں سنرو چنیالے نے کہہ دیا کہ فتوہ گہر قانونی ہے تو روز فتوے دے کر اور یہ لوگ ایک خطرے کا ماحول سماج میں بنا دیتے ہیں جس میں سماجی کتپیڑن زیادہ ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں یہ ہمارے پاس آئی ہیں ہمارے ساتھ میری اور سے ہماری جو مائلہ اور بالوکاس کی جو پرمک سچیوہ وہ ہیں شبنام پانڈے جی ہیں جنہوں نے اس کو آرگنائز کرایا ہے وہ سوشل آکٹویسٹ ہیں ہم لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور اب ہم لوگ ان کی ساری باتوں کو لکھ کر ان کی مانگوں کو لکھ کر اور اس کے بعد ہم لوگ میں مکہ منتری جی کو پیش کروں گی یہ لوگ ان سے ملنا چاہتی ہیں ان کی جو مانگ ہے ملنے کی اس کو بھی من کے سامنے رکھوں گی